بسم اللہ الرحمن الرحیم مان سر کی انٹرڈکشن میں آپ کو تھوڑی سی دیتا جاؤں ان کے پاس کچھ بڑے زبردست ریکارڈز ہیں ان کے ڈومیسٹک کریئر میں جو کہ آج بھی سٹینڈنگ ہے انہوں نے بلکہ دو سیکنڈ پہلے ابھی کریکٹ کیا تھا ایٹی ڈسمیسلز بائی وکٹ کیپر انہوں نے سنگل سیزن جو کہ دو ہزار دو ہزار ایک میں سر نہیں کی تھے اس کے علاوہ موسٹ ڈسمیسلز انہوں نے دو ہزار دو ہزار ایک میں سر نہیں کی تھے اس کے علاوہ موسٹ ڈسمیسلز انہوں نے پانچ کیچز لیے تھے اور پاکستان کی سیکنڈ لیننگ میں صرف چار بیٹسمن نے دبل فگرز کیے تھے تو انہوں نے ایک 25 بڑے امپورٹنٹ ورنس کیے تھے پاکستان ٹیم اوورال وہ مہت نہ جیت سکی بر انہوں نے اپنا اس میں کانٹریبیوشن ضرور کیا تھا اس کے علاوہ موسٹ کیا تھا وہ دو وٹری سے کیا تھا جس میں انہوں نے پہلے مچ میں سٹمپنگ کی تھی دوسرے مچ میں تین کیچز لیے تھے بڑا لمبا بڑا زبردست ان کا ڈومیسٹک کری پاکستان میں انگلینڈ میں بھی کھیلے اور اس نے انہوں نے کوچنگ کیا تھا سب سے پہلے خوش آمدید عتیق زمان عتیق بھائی کیسے ہیں آپ سر خیریت سے ہیں سلام علیکم میں بلکہ ٹھیک داگو آپ بنائے الحمدللہ سر تینکیو سو مچ آپ نے ہمارے لیے آج ٹائم نکالا میں جانتا ہوں کہ آپ بڑے عرصے سے انگلینڈ میں ڈیفرنٹ کپیسٹیز میں سپیشلی یوتھ پلیئرز کے ساتھ آپ کا ریکارڈ بڑا زبردست رہا ہے پاکستان اس سسٹم سے کیا سیکھ سکتا ہے سر سپیشلی یونگ پلیئرز کی ڈیویلپمنٹ اور ان کی اگر ہم پرپریشن کی بات کریں تو آپ کو اس ایکسپیرینس کا پتا ہوگا کیونکہ آپ نے ایک اور سسٹم میں اتنا ٹائم گزارا ہے تو پاکستان اس سسٹم سے کیا سیکھ سکتا ہے سر جو ہم اپنی کرکٹ میں یونگسٹرز کی ڈیویلپمنٹ اور پرپریشن کو امپروو کر سکیں دیکھیں سب میں امپورٹنٹ چیز تو ہے کہ پہلے تو میں اپنے آپ کو بڑا لکھی سمجھتا ہوں کہ میں نے مختلف ڈیفرنٹ کلچر میں اور ڈیفرنٹ ایج گروپ میں اور ڈیفرنٹ جنڈر میں کام کیا ویمنٹ میں بھی اور منٹ میں بھی اور انڈر پورٹین سے لے کے ایلیٹ پلیئر تک مجھے ایکسپینینس ہوں بہت لکھی ہوں میں مگر جو میں نے میری جو موسٹ لرننگ پھر انگلینڈ میں مجھے تھی جو گراس روٹ سے لے کے جو کاؤنٹی کا ایج گروپ انڈر نائن سے شروع ہوتا ہے اور لے کے کاؤنٹی سینیرس تک وہ مین ہو یا ویمن ہو اس میں سب کی فلوسفی ایک ہوتی ہے پوری کاؤنٹی بورٹ کی ایک فلوسفی ہوتی ہے اور ایک ہی فلوسفی کے پیچھے ڈیفرنٹ کوچز کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سب میں بڑی لرننگ تھے میری اور ہم نے بھی کوشش پی سی بی میں یہی جا کے کر رہے ہیں کہ ہم لوگا آپ نے شید نوٹس کی لیا ہوگا جب سے پارنمی ہم نے دومیسٹک لیویل بہت کام کر رہے ہیں ہم نے دومیسٹک لیویل بہت کام کیا ہم نے دومیسٹک لیویل سالے دیکھیں ہم گریڈ 2 آنڈر 19 گریڈ 1 دومیسٹک تھی 21 کلاس پاکستان کا بھال ہم جگہ جگہ میں نے لوگوں کے ساتھ اپنی فلوسفی شیئر کی ہے لوگوں کو ایجوکیڈ کیا اور کافی اس میں ہم لوگ کامیاب ہوا ہے جو انگلین سے میں نے سیکھا تھا مجھے جب ہوا ہے مجھے جو چیزوں میں نے سیکھا ہے جہاں پر مجھے دینے کی بات ہوتی ہے میں کافی کوشش کرتا ہوں جو میں نے انگلین سے سیکھا معشیر کر سکو اور اس پر انگلینٹ بھی کار سکے ہیں کافی چیزیں بہت سی اچھی ہیں تو ہمارا جو جو موس لرننگ آپ کے سنوال کا جو آپ میں مختصر طریقے سے دیتا ہوں کیونکہ جو نیچے سے لے کے اوپر تک کی اگر فلسکری ایک ہوتی ہے اگر سب ایک ہی پیچ پر کام کر رہے ہوتے ہیں اور بچوں کو آپ جب انپاورمنٹ دیتے ہیں ان کو کانفیڈنس دیتے ہیں کہ دیکھیں ہم کوچز آپ کے لیے صرف ہیلپ کرنے کے لیے ہیں ہم صرف ہیلپر ہیں آپ کے لیے کرنا آپ نے خود ہی اندر ہے اپنے دیسیجن میں خود کر رہے ہیں آپ لوگ آپ کے پاس تین چار طرح کے دیسیجنز ہونے چاہیے ایک ہی مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کے پاس روٹین سولیوشن ہونے چاہیے اور ان سولیوشن کے لیے ہم آپ کی ہیلپ ضرور کریں گے مگر ہم آپ کو اسپون فیڈ نہیں کریں گے ہم اسپون فیڈ کلچر کو چینج کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ پلیئر امپاورمنٹ دیں اور پلیئر ہی اپنے مسئلوں کو حل کریں تو وہ زیادہ بہتر نتائج سے ملنے کے چانسد ہوتا ہے سر نیشنل ہائے پرفارمنس کوچنگ سنٹر پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سارا ہے آپ بھی کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں بڑے ہم نے دیکھیں زبردست ہمارے پاس جو کوچیز ہیں جنہوں نے پاکستان کرکٹ کے لیے انٹرنیشنل یا ڈومیسٹک بہت پرفارمنسز دیئے تو آپ کا جو یہ روستر ہے کوچیز کا آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا ہے ان کے ساتھ کام کرتے ہیں لگوں میں بڑی ایکسائیٹمنٹ ہے کہ ینگسٹرز کو اب ایک انپریسیڈنٹیڈ لیول کی کوچنگ اور ایکسپیرینس مل رہا ہے دیکھیں ہمارے کوچنگ ٹیم بڑی یونیک کوچنگ ٹیم ہے اور بہت ہی مضبوط کوچنگ ٹیم ہے اور میرا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا اور انشاءاللہ آگے بھی اچھا ہی رہے گا کیونکہ ہم لوگ سپرے پہلے تو ہم لوگ نے یہ کیا کہ ہمارے ہیڈ ہیں سکلین مشتاک بیسے ہیڈ تو ندیم بھائی ہیں مگر کوچنگ میں جو ہمارے ہیڈ ہیں سکلین مشتاک جو ہم لوگ کو ایک یونٹ بنا کے رکھا ہے ہم لوگ اندر ایک بانڈنگ بہت زبردہ سے ہم لوگ ایک ہی ایرہ کے پلیئر ہیں موپس ہم لوگ نے ساواری کرکٹ سکلین بھائیوں زاہید تھا یوسوپ بھائی ہیں یومر بھائی ہیں ہم لوگ نے کرکٹ سکلین بھائی کے اٹھا کے وہ تو تھام لوگ سے سینئر ہے کافی ہم لوگ نے کرکٹ ساتھ کھی لئے ڈومیسٹک لیویل پہ بھی ہم لوگ کے ساتھ رہے ہیں اور انٹرنیشن لیویل پہ بھی ہم نے ساتھ کے لئے تو وہ ایکسپیلینس بہت زبردہ سے ہے اور اس ایکسپیلینس کی ایک یونیک یونیکنیس جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس تکلین مشتاک جیسے کوچ ہیں جنہوں نے انگلین کے ساتھ وائل کپ جیتا ہوئے پھر آپ کے پاس یوسوپ جیسے پلین ہیں جو کوچنگ اپنے آپ کو بہت زیادہ آگے لے کے جانا چاہتے ہیں اور ان کے اندر جو سیخنے کا جو وہ ہے جو موٹیویشن ہے اسے ہم لوگوں کے اندر اتنی موٹیویشن آتی کہ جب یوسوپ جیسے پلین سمجھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کوچنگ کی کتنی امپورٹنس ہے اور وہ کچھ سیخنا چاہتے ہیں تو ہم لوگوں کو بھی اور سیخنے چاہیے ہمیں بھی اپنی جو گروہ اس کو بند نہیں کرنا چاہیے تو یہ بہت بہت مزیدار ہے اس وقت میں ایک انوائنمنٹ بنا ہوئے اور بہت کافی انجوائی کر رہے ہیں اور سر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے آپ نے سکلین بھائی کا عرض کیا آپ کا اپنا کریئر کوچنگ کا ندیم بھائی نے کافی کام کیا ہے انگلینڈ میں اور اس کے بعد واپس آ کے جو انہوں نے سارا اپنا کراچی میں سیٹ اپ کیا تھا مہین بھائی کی اکیڈمی کے ساتھ اس کے علاوہ ای بلیب یو بیل کمپلیکس پہ بھی جو انہوں نے کام کیا تھا تو آپ سب نے گراس روٹس پہ بہت کام کیا ہوا ہے آپ لوگ کنڈشن سے بڑے اویر ہیں اور آف کارس جیسے آپ نے عرض کیا آپ کا ایکسپیرینس ہے یوسف بھائی کا ایکسپیرینس ہے یونگسٹرز کے لیے تو یہ ایک بڑی زبردست opportunity ہے کہ ایکنے experience players آپ سب نے international cricket کھیلی ہوئی ہے اور domestic cricket کھیلی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ جیسے آپ نے عرض کیا آپ کا experience میں elite level پہ بچوں کے level سے لے کے elite level تک آپ نے سارا وہ system دیکھا ہے تو آپ جو guidance نہیں سکتے ہیں سر وہ شاید کہا جا سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس یہ ایک بڑی strength ہے کہ آپ ان کو ایک اس environment میں guide کر سکتے ہیں جو ایک بڑی professional environment ہے انگلینڈ کو اگر آج کل دیکھیں سر تو ان کی team continuously from strength to strength جا رہی ہے دیکھیں سر ان کا جو کامیابی کا راز یہی ہے جب میں انگلینڈ میں اپنی study کر رہا تھا میں masters کر رہا تھا یونیورسٹی آف نائن کا شہر سے تو وہاں پہ ہم لوگ جانے نہیں پاتے ہیں ہم لوگ research وغیرہ کافی اس کو read کرتے ہیں کافی اپنی research بھی کر رہا تھا تو انگلینڈ کا جو whole country کا جو goal تھا وہ next 5 year کے لیے اپنا coaching system کو world class بنا دینا تھا انہوں نے پلیئر کی بات نہیں کی تھی انہوں نے کوچیز کی بات کی تھی کہ کوچنگ سسٹم کا ہم نے world class بنا رہے ہیں کیونکہ جب کوچنگ سسٹم world class بن جائے گا تو پلیئر ڈیویلپمنٹ میں آسانی ہو جائے گی جب کوچیز کو کوچنگ کرنا آ جائے گی تو پلیئر کے لیے اس کو adopt کرنا اور پلیئر کے لیے ان سے سیٹھنا بہت آسان ہو جائے گا انہوں نے وہ کیا ہے جب آپ دیکھیں انگلینڈ کی جو آپ سے کرکٹ کو ہٹا دیں آپ پر مال میں بھی دیکھیں تو سیمی پانل کھیلے world cup کا اور ہم ٹکس دیکھیں تو انگلینڈ چائنا اور امریکہ کے بعد انگلینڈ کا نمبر آنے لگیا اور وہ کمپیٹ کرنے لگیا لوگ سے انہوں نے انہوں نے اس سسٹم کو اچھا کیا تو ہماری بھی یہی کوشش ہوئی ہے کہ ہم اپنے ایک سسٹم کو اپنا ایک پروسس کو اتنا اچھا کریں اور اس پروسس کو اسکمال کریں جس ایک دفعہ جب پروسس اچھا ہو جائے گا جب لوگ پروسس کو بائی کریں گے تو میرے خان سے آپ کو ریزرٹ آنا خود ہی نظر آ جائیں گے انشاءاللہ سر ہم نے یہ دیکھا کہ آپ نے جب اپنا ٹیسٹ ڈیبیو کیا جب آپ ڈومیسٹک رکٹ کھیل رہے تھے تو پاکستان کی وکٹ کیپنگ مہین خان تھے راشد لطیف تھے آپ تھے آپ لوگ کے بعد کامران اکمل آئے پھر ہم نے دیکھا کہ سرفراز کے بعد ایک تھوڑا سا پاکستان کی وکٹ کیپنگ سیناریو میں لوگوں کو کچھ کمزوری لگی ان کو اتنی اتنی وہ کمپٹیشن نہیں لگی اب کچھ سالوں میں ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں روحیل نظیر ہیں محمد حارس ہیں آزم خان ہیں بڑے ایکسائٹنگ ینگ وکٹ کیپرز آ رہے ہیں آپ ایک فارمر انٹرنیشنل وکٹ کیپر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک وکٹ کیپنگ فیلڈنگ کوچ بھی ہیں ایسے کون سے ینگسٹرز ہیں جن کو آپ ریٹ کرتے ہیں جن کو آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ اپنی محنت کنٹینیو رکھیں اپنا ایٹیچوٹ سہی رکھیں تو وہ نیشنل سیلیکشن کے لیے ان کا نام آ سکتا ہے ہم نے جو پلیئرز منچن کیے ان کے علاوہ کوئی ایسے پلیئرز ہیں سر جو آپ کو لگتا ہے ان کے پاس سکل سیٹ ہے بس اب انہوں نے محنت کرنی ہے اور وہ نیشنل سیلیکشن پا سکتے ہیں دیکھیں اگر میں پلیئرز کے آپ کو سپیسیفک نام دلوں گا تو زیادتی ہو جائے گی دوسرے کسی پلیئر کے ساتھ اور سنیکٹر ہو سکتا ہے اس کو اپنس لے لیں کیونکہ یہ ان کی دومین ہے مگر مجھے میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی جو وکیٹ کیپنگ ہے وہ بہت ہی سیف ہے اس وقت اور میں نے جتنا عرصہ میں سیف نیشنل سیلیکشن کے ساتھ نہیں بلکہ میں سوی سردن گیس کے ساتھ بھی میں نے پانچ سال گریڈ ون میں اور ایک سال گریڈ دو میں کام کیا ہے اس کے دوران میں نے کافی ایسے وکیٹ کیپر ہیں جو بہت ہی ہائی قوالیٹی لیبل کے وکیٹ کیپر ہیں پاکستان بہت ہی رہا ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ ڈاپ کلاس وکیٹ کیپر پروڈیوز کیے ہیں اور ان وکیٹ کیپر کو کسی نے اسپیسیپک وکیٹ کیپنگ کوچ نے کوچنگ نہیں کی اگر آپ اٹھا کے شروع سے بھی دیکھ لیں واسیم باری سے بھی اگر آپ سٹارٹ کریں تو ابھی بھی آپ این اور ازوان تک چل جائیں تو کسی بھی وکیٹ کیپر نے اسپیسیپکلی وکیٹ کیپنگ سے کنٹینیوسلی کوچنگ نہیں لی تو اب ان کے پاس یہ موقع ہے کہ پہلی دفعہ ہمیوں نے نیشنل آئی پرفارمنس سینٹر نے وکیٹ کیپنگ کوچ سائن کیا ہے تو اب یہ میرا ایک چیلنج بھی ہوگا میرے لیے اور میرے لیے ایک ٹاس بھی ہوگا کہ میں ان وکیٹ کیپر کی کیسے ہلپ کروں میرے حساب سے دیکھیں اگر آپ دنیا کی وکیٹ کیپنگ کو دیکھ لیں میں انگلینڈ کی بات کرتا ہوں گروس فرنس نے دس سے پندرہ سال کام کیا انگلینڈ وکیٹ کیپنگ کے ساتھ اور بارڈم سے لے کے ٹاپ تک انہوں نے کام کیا ہر انٹرنیشنل دور پر وہ ساتھ ہوتے تھے تو ان کے ہوتے پر انگلینڈ کے پاس دو دو وکیٹ کیپر پلکے تین تین وکیٹ کیپر رکھے ہیں کسی تیسٹ میں اگر اگر ایک چیزوں میں آپ کو محارت حاصل نہیں ہوگی تو آپ کے لیے توپ پہ پہنچنا بہت مشکل ہے اور اس کو بہت ہی سیریس لینا پڑے گا اور ہم لوگ سیریس لینا ہے آپ کے سامنے آج میں بیٹھا ہوں تو میں اسی لئے آیا ہوں کہ ان wicket keepers کی میں لکافتر کروں ان کو جو اتنا improve کرنے میں ان کی help کر سکتا ہوں میں وہ کرنے کی کوشش کروں ادھگ بھائی آپ نے جب اپنا international debut کیا تو around that time wicket keeper کا role change ہو گیا wicket keeper کی اوپر Adam Gilchrist کے آنے سے ایک expectation بڑھ گی کہ wicket keepers open بھی کریں گے wicket keepers runs بھی بنائیں گے اور اس سے پہلے شاید لوگوں کی expectation ہوتی تھی کہ نہیں جی ایک solid wicket keeper but اب modern wicket keeper کے لئے batsman اور I would say explosive batsman ہونا ایک دم سے آپ نے جس طرح انگلنڈ کا عرض کیا وہ دو دو wicket keeper کھلاتے ہیں جو اپنی keeping اور batting دونوں کے لئے سے تو کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ modern wicket keeping میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ wicket keeping overlook ہو رہی ہے but کیا possible ہے کہ اب modern wicket keeper ایک طرف سے wicket keeper batsman ہونا اتنا ضروری ہے کیونکہ بہت ٹیموں نے batsman wicket keeper بھی رکھے ہیں آپ نے صحیح عرض کیا بڑی ٹیکنیکل فیلڈ ہے تو آپ کیسے یہ میٹ شور کرتے ہیں کہ یہ ینگ پلیرز جو ہیں وہ اپنی دونوں جو آپ کی یہ batting اور wicket keeping میں اکٹھے ہیں اس میں وہ دونوں کیسے فوکس رکھیں دونوں کیسے بتانے لگے ان کو بتانے لگے ان کو بتانے لگے اگر انہوں نے پرفارمس نہیں دی تو وہ ایسا وکیٹ کیپر سیلیکٹ نہیں ہوں گے ہو ستا ہے کوئی ایسا کیپر آکے کھیلیا جو بیٹنگ اچھی کرتا ہوگا مگر وکیٹ کیپنگ ایبلیش کرتا ہو دیکھیں میں ان چیزوں کا گینس ہوں مجھے پتہ ہے کہ ٹیسٹ کرکٹ کی اپنا الگ طریقہ کار ہوتا ہے اس میں الگ ٹیکنیکالیٹی اور اس کی منٹالیٹی الگ ہوتی ہیں مگر ٹی ٹوئنٹی کرکٹ ایسی کرکٹ ہے کہ وہ ایک یا دو پلیر جوتا ہے وہ میچ کا جو جو دیمنشن ہوتی اس کو پورا چینج کرتے ہیں ملکہ ریزلٹ کو بھی چینج کر جاتے ہیں تو اگر کسی وکیٹ کیپنگ کے ایک مس حیب کی وجہ سے آپ کا پورا گیم کترے میں آ جائے تو اس سے بہتر یہ ہی ہے کہ اس وکیٹیپر کو کھلایا جائے جس کے جو ہینڈ جب بلکس سیف ہینڈ ہوں جتنے بھی چانسز اس کے پاس آتے ہیں بلکہ ہنڈیڈ پرسنگ وہ چانسز کو آویل کرے اور اویسلی آپ دیکھیں آپ کرکٹ ایسی آگے ہو گئی ہے آپ بولرز کو بھی بیٹنگ کرنا بہت ضروری ہے آپ اٹھا کے دیکھ لیں انگلینڈ میں جو پاکستان آخری تیس میچ میں بولرز نے وکس نے جا کے سکور کیا تھا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے وکیٹ کیپرز اور بولرز جتنے بھی ہیں آپ ان کو بیٹنگ میں بھی اتنا ٹائنگ دیں کہ وہ اپنی بیٹنگ کو بھی اتنا ایمپروف کرتے ہیں کہ وکیٹ کیپنگ آپ کو سیکھنے سے نہیں آتی آپ کو نیچرلی ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں آپ کے اندر نیچرل ٹیلنٹ اور نیچرلی ٹیلیٹی آپ کی ہوتی ہے تو آپ اپنے آپ کو اور ایمپروف کر سکتے ہیں مگر اگر آپ کے اندر نیچرلی ایبلیٹی نہیں ہیں اور آپ سمجھتے ہو کہ اگر اس کو ایمپروف کیا جاسکے تو وہ بہت مشکل کام ہو جاتا ہے تو میرا یہ حال ہے کہ اگر کسی وکیٹ کیپر کی کیپنگ بہت اچھی ہے اس کی بیٹنگ بہت زیادہ فوکس کر کے اس کی بیٹنگ کو اپروف کرانے ہی کوشش کریں تاکہ اس کو اس لیبل پر لے کر آسکیں بجائے اس کے کہ ہم اس بیٹسمن کو ترجیل تھوڑی بہت وکیٹ کیپنگ کر دیتا ہے یہ میرا اپنے ویوز ہیں مگر میرا چیلنج یہ ہے کہ میرے پاس اگر جو بھی پلیئر آتا ہے اگر بیٹسمن آتا ہے وہ وکیٹیم کر سکتا ہے میرا کام ہے کہ میں اس کی وکیٹ کیپنگ کو امپروف کر دیتا ہے اور اگر وکیٹ کیپر بہت اچھا ہے اس کی بیٹنگ بھی ہے تو یوسف بھائی کی سپورٹ کے ساتھ اس کی بیٹنگ کو امپروف کرنے ہی کوشش کریں تو ہم اپنے ڈومین میں رہ کے جو کام کر سکتے ہیں کوشش کریں گے اس کو کریں گے اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم پلیئر کے لئے یہاں پہ ہیں اور ہمارے مقصد یہ ہے کہ جو گرین سے آپ کے کیپنی میں میں نے اسٹار کو ہم پراؤڈ جیتنا بھی پراؤڈ پیل کرا سکتے ہیں اپنے کنٹری کو اپنے کام کیوا سے یہ ہمارا گول ہے بے شک سر آپ کو ایز ایک کوچ کیا لگتا ہے کہ کسی بھی پلیئر کی ڈیویلپمنٹ میں کون سے زروری ایمپورٹنٹ فیکٹرز ہوتے ہیں ایج گروپ سے لے کے نیشنل ٹیم تک پہنچنے کے لئے چیزیں جو آپ سکاؤٹ کرتے ہیں ٹرائلز دیکھتے ہیں آپ نے ایج گروپ کرکٹ کے ساتھ کام کیا ہوا ہے بلکل میچے سے لے کے ٹاپ تک آپ نے لیول پہ کام کیا ہوا ہے پلیئر ڈیویلپمنٹ میں سر آپ کی نظر میں سب سے ایمپورٹنٹ فیکٹرز کیا ہوتے ہیں دیکھیں پلیئر ڈیویلپ میں پانچ فیکٹرز بہت ایمپورٹنٹ ہیں ایک تو ٹیکنیکل عبیلیٹی اس کی ٹیکنیکل عبیلیٹی 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 مگر ہم ٹائل کو ہم ٹائل کو لیتے ہیں پاکستان میں یہ بہا ہم چلتا رہے فٹنیس کلچر چلا ہے پوری دنیا میں فٹنیس کلچر چلا ہوا ہے تو ہم بھی فٹنیس کلچر کو مانتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پلیئر ہوں مگر ان کی سکل کو بھی ہمیں انڈرمائنڈ نہیں کرنا چاہیے ہم کوشش یہ بھی کریں گے کہ ایک سکلز اور فٹنیس کا کوئی ایک کامبینیشن منہیں جس سے اگر آپ کی فٹنیس کامپرومائز ہوتی ہے مگر آپ کی سکل جب ٹاپ لیویل ٹاپ لیویل کی ہے تو اس کو کسی طرح بیلنس کر کے آپ کی فٹنیس کو سائٹ سے امپروف کیا جا سکے مظایر اس کے اگر آپ کی فٹنیس نہیں ہے مگر آپ کی سکل ہے آپ سیدھا سیدھا آپ کو ہم نے ڈراؤپ کر کے آپ کو سیلیکٹ ہی نہیں گیا تو یہ بھی تھوڑی سی جاتی ہے یا پھر اس کے اکوزٹ اگر آپ سوچیں تو ایک سپر فٹ بندہ ہے مگر وہ فٹنیس بیس پہ سیلیکٹ ہو جاتا ہے اور سکل میں وہ جب کام نہیں کر سکتا تو وہ بھی دس بیلنس ہو جاتا ہے تو ہمیں سکل اور فٹنیس کا ایک کامبینیشن بنا کے ہمیں پلیئر کو اس طرح ڈیویلپ کرنا چاہی اگر آپ فٹنیس ایسی چیز ہے کہ اگر آپ فٹنیس پر دو بندے ایک ہی لیویل کے پلیئر ہیں ان میں سے جو فٹنیس پرسن ہوگا اس کے پاس زیادہ چانس ہوگا کہ وہ زیادہ عرصے کیلئے اپنی پر فارمس کو کنٹینیو کر سکتا ہے تو ہمیں فٹنیس کو انڈرمائن بھی نہیں کرنا ہمیں سکل کو بھی انڈرمائن نہیں کرنا تو ہمیں دونوں کو مکس کر کے ہم کوشی کرتے ہیں کہ ٹیم کو سیلیکٹ کیا جائے اور میں سیلیکٹر تو نہیں ہوں انڈر نائنٹین کا یا اس کا مگر میں نے انڈر نائنٹین کی ریجن کی جب ٹیم سیلیکٹ کی تھی تو وہ تو بہت ہی شورٹ پیریٹ تھا کیونکہ اوپن ٹرائلز ہوئے تھے اوپن ٹرائلز نا آپ دیر سے دوہزار بچوں کو آپ گنات چار سے پانچ دن کے اندر دیکھتے ہو تو بہت ہی اس میں آپ کے پاس کم ٹائم ہوت ہے تو اس میں توٹلی سکل بیس پر لڑکوں کو جو آپ کو اچھے لگتے ہیں سکل بیس پر ویڈیو آپ کی ریکارڈنگ کرتے ہیں بعد میں جا کے دیکھ کے آپ ان کو سیلیکٹ کرتے ہیں مگر فیچر میں جو ہمارے کوچز کام کر رہے ہیں تو ان کا اپنے طریقہ کار تو اپنے ہیں مگر اوپسی این ایش پی سی نے ایک فلوسفی سیٹ کی بھی ہے ایک پروسس سیٹ کیے ہوئے تو وہ سی پروسس کو فیچر میں فالو کریں گے تو سر اس طفعہ لوگوں کو ڈومیسٹک کرکٹ میں بڑی یہ کمپلینٹ رہی کہ جی فیلڈنگ سٹینڈرڈز جو تھے اتنے اچھے نہیں تھے اور ان کو یہ فیلنگ ہے کہ جب ہم ڈومیسٹک لیول پر فیلڈنگ کو امپروف کریں گے تو پاکستان ٹیم میں بہتر فیلڈرز آئیں گے تو ایز فیلڈنگ کوچ ایٹر نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر آپ اس کے بارے میں کیا کر رہے ہیں کہ ہمارے جو جونیر لیول سے لے کے ڈومیسٹک لیول پر فیلڈنگ جو ایسر وہ بہتر ہو جائے کیونکہ جس طرح آپ نے خود ارس کیا تھا فیلڈنس بڈی امپورٹنٹ ہے بٹ آج کل کی مارڈن گیم سپیشلی ٹی ٹوینٹی میں فیلڈنگ بہت امپورٹنٹ ہے دیکھیں وہی بات آگئی کہ اگر اچھا فیلڈر آپ نے ہونا ہے تو آپ کو ایجائل ہونا بہت ضروری ہے آپ کے اندر اینرڈی ہونا ضروری ہے آپ کا ایروبک سسٹم ہونا ضروری ہے آپ کا این اروبک سسٹم ہونا ضروری ہے تو فیلڈنگ جو ہے وہ فیلڈنس سے بہت لینک کرتی ہے ہم نے اس کو سٹارٹ ہم نے دومیسٹکٹی ٹورنمنٹ سے کیا جب لیگ آیا تھا کیا جب ملتان میں چڑھا تھا میں تو لیٹ پہنچا ہوں یہاں پہ میں سٹمبر کے پہلے ویک میں آیا تھا تو اس کو سٹارٹ ہو جگا تھا جب ہم پنڈی میں پہنچا ہوں تو ہم لوگ نے پنڈی میں جا کے آن لائیو میں نے انالیسز کیا ہوں اور ہم لوگ نے ایک نیا سسٹم رکھا تھا کہ ہم ہر میچ کے پاتھ جو بیسٹ فیلڈنگ سائٹ ہوتی تھی اس کو پوائنٹ سسٹم ہم نے کریئیٹ کیا ہوتے ایک کیمپلیٹ بنایا تھا جس میں بیسٹ فیلڈنگ سائٹ کو ہم آناؤنسمنٹ کرتے تھے کہ یہ آج کی بیسٹ فیلڈنگ سائٹ ہے اس سے ہمارا ایڈوانٹیج یہ ہوا کہ جو انفرمیشن جو سٹارٹ ہوتے تھے میں سارے کوچس کے ساتھ ہیڈ کوچس کے ساتھ شیئر کرتا تھا تو وہ ہیڈ کوچس پاک اپنے پلیئرز کے ساتھ اس کو شیئر کرتے تھے تو نیکس دے جب میچ میں میں آتا تھا تو پلیئرز میرے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے تھے اور ایک ایک موٹیویشن ہے کہ پلیئر کے اندر ایک گول تھا جیسے شداب نے مجھے بولا کہ ہماری فیلڈنگ کی تین ہی پوری نہیں تھی جتنے آپ کے سٹارٹ میں نے ان کو سٹارٹ دکھایا تو ان کو ریالائز ہوا کہ ہم نے کہا 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 تو اس مجھے ہم آپ کو اچھی کر کے دکھائیں گے تو اس مجھے میں شداب کی ٹیم جو ٹیپن نوردن وہ بیسٹ فیلڈنگ سائٹ ہو گئی یہ نہیں ہم نے ٹورنمنٹ کے اینڈ میں بیسٹ فیلڈنگ سائٹ کو ایوارڈ بھی دیا میرے خالدے کے ایک ایک ایوارڈ ملا تھا کہ بیسٹ فیلڈنگ سائٹ اپ ڈہ ٹورنمنٹ کا دے پہلی دبا اس طرح کی چیزیں ہوئی تو ہم کوشش کریں کہ نئی نئی چیزیں کریں اور نئی نئی چیزیں ہو مگر افیکٹیو ہوں اس کی ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ ہماری فیلڈنگ جو ہے جو فیلڈنگ کا ڈائلیمہ اب سے نہیں ہے بہت پہلے سے ہے اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم فیلڈرز کو میں انڈر نائیٹین کے جب ٹورنمنٹ تھا جب ٹورنمنٹ تھا میں اس میں بھی کیا تھا ہزا فیلڈنگ کو جا کے میں نے پیلیرز کے ساتھ اندیویجولی ون ٹو ون کام کیا میںچز کے دوران اور کوچز کو ایجوکیڈ کیا کوچز کے ساتھ کمیونکیشن ہوتی ہے یہی نہیں ہم نے انڈر ن پاکستان صاحب نے ان کو اپوائنٹ کیا ازا فیلڈنگ کوچز کو پس کلاس ٹیم سیم ریجن میں تو انہوں نے جا کے ازا ایکسٹر بوڈی کام بھی کیا ہے اور ہر میچ میں جو ہمارا انہیچ بیسی کا کیا ہوا ٹیمپلیٹ ہوتا تھا فیلڈنگ انالیسیس کا وہ اس کو فیل کرتے تھے اور اس کی ریپورٹنگ کرتے تھے پاکستان کے بعد سارے کوچز کے ساتھ میٹنگ بھی ہوئی اور انہوں نے مجھے ریپورٹ پوری ایمیل کری جس میں ایک ایک پلئر کے انڈیویجوال فیڈبیک تھا جو بہت ہی زبردست تھا جو اس سے پہلے ہوا نہیں اور ہم لوگ کے پاس جب تک ڈیٹا نہیں آئے گا ہم ہم صرف آنکھوں پہ اپنی بھروسہ کریں گے تو ہم وہیں رہیں گے جہاں پہ ہم آلیڈی ہیں ہمیں ڈیٹا پہ بھروسہ کرنا پڑے گا ہمیں جو ہمارے فیکٹس ہوں گے ہم جہاں جو ایمپورٹن چیزیں ہیں جیسے کہ ہم نے بینچمارک اپنے کیے ہیں نیچ پیسی نے پورے پاکستان ٹیم پاکستان نائنٹین ڈومیسٹک ٹیم سب کے لئے بینچمارک کر دیا کہ بیٹنگ کا بینچمارک اڈگ ہے بولنگ کا بینچمارک الگ ہے فیلڈنگ کے بینچمارکس الگ ہیں وکٹ کیپنگ کے بینچمارکس الگ ہیں تو ہم کمیونکیٹ کریں گے کوچس کے ساتھ ان کو ایجوگیٹ کریں گے تاکہ اگر سیلیکشن کے لیے ان بینچمارکس کو اگر اچھے طریقوں سے آپ اس کو فلپل کرو گے تو سیلیکٹرز بھی ہمارے ساتھ ایک لائن پہ ہیں اور سارا سٹاف ہمارے ساتھ ایک لائن پہ ہے تو دمیسٹک کوچس ہم کوشش یہی کریں کہ ہماری جو روٹ ہے ہم روٹ سر کو اپنی اچھی کر لیں گے تو آخری میں جا کے ہمیں اس کا فل اچھا ملے گا تو نورملی لوگ اوپر سے کام کرتے تھے ہم نے نیچے سے کام کرنا شروع کیا ہے کہ ہم کوشش کریں کہ نیچے سے چیزوں کو ہم اچھا کر دیں تاکہ آندہ وقت میں ہم یہاں نہ بھی رہیں تو لوگوں کے پاس ایک پروسس آ جائے گا اور لوگوں کے پاس ایک سسٹم کریٹ ہو جائے گا جس پہ وہ اعمر کریں گے تو پاکستان کی کرکٹ ایمپروو ہوگی ہمارا ایک ہی گول ہے کہ ہم پاکستان کی کرکٹ ایمپروو کریں اور اس کے لیے میرے خاصے گراس روٹ کرکٹ اور ڈومیسٹک کرکٹ بہت ایمپورٹن ہے جس جو دن با دن ایمپروو ہوئی ہے اگر وہی کہتے ہیں نا دیکھنے والی آنکھوں سے کافی چیزیں نظر آتی ہیں جو دھوکہ بھی ہوتی ہیں جب آپ کے پاس اسٹیٹس ہوتا ہے سٹیٹ دیکھ کے آپ خود حیران ہو جاتے ہیں کہ یار میں تو یہ سمجھ رہا تھا اور یہ ہو گیا تو اب جو پاکستان کپ اور دومیسٹک فرس کلاس کے آخری کے جو راؤنڈ ہوئے اس میں فیلڈنگ کا سٹینڈر بہت ایمپروو ہوا ہے کیونکہ لوگوں نے بہت اچھی ایفرٹ کی ہے ان کا ایٹیٹیوڈ اور ان کا موٹیویشن اور ان کے لیپسس کی جو کانٹیٹیز ہیں وہ کافی کام ہوئی ہے اور آپ اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہوں گے کہ پاکستان کی فیلڈنگ میں بھی کافی فرق آنا شروع ہو گیا ہے مگر اس دفعہ فیلڈنگ پر دومیسٹک کوچس نے کافی کام کیا ہے جو فیلڈنگ کوچ بن کے گئے تھے انہوں نے بہت کام کیا ہے اور یہ ہی ہم اس کو کنٹینیو کریں گے کوشش کریں گے اس کو اور اچھے طریقے سے ہم اگلے سیزن میں امپروو پریں تاکہ ہماری فیلڈنگ کا میار اور اچھا ہو اور it will take time it will take time مگر ہماری intention اچھی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے کام کرنے کا جو motivation ہے اور work ethic ہے وہ سب کا اچھا ہے تو انشاءاللہ result بھی اچھے ہی آئیں گے فائنلی عتیق بھائی جانے سے پہلے یہ کہیں گے کہ آپ نے بہت سے پاکستانی بچوں کی dream realized کی آپ نے test cricket کھیلی آپ بڑی pride سے بڑی فخر سے جس star کی بات کرتے ہیں اس کو آپ نے represent کیا آپ نے test cricket کھیلی آپ نے one day cricket کھیلی کیسی feeling تھی سر وہ آپ کے لیے آپ کی زندگی بھر کی جد و جہد محنت آپ کی family کے لیے کیسی feeling تھی جب آپ نے اپنا test debut کیا اور آپ نے اپنے one day debuts کیے اور آپ نے perform کیا test match debut پہ پانچ catches لینا اور آپ نے وقار یونس جیسے players کے ساتھ wicket keeping کی I believe اس match میں شویب اختر بھی تھے آپ نے under pressure second innings میں جب team under pressure تھی آپ نے run سے بھی contribute کیا تو آپ کو کیا یہ feeling تھی جب آپ نے team Pakistan کے اپنا اپنے اس زمانے میں تو I don't know اتنا بڑا گھر ہوتا تھا آج کل جس طرح وہ پوری ceremony وغیرہ ہوتی ہے but آپ نے اپنی dream realize کی آپ نے پاکستان کے لیے cricket کھیلی ہر بچے کا جو خواب ہوتا ہے آپ کے لیے کیا feeling تھی آپ کی family کے لیے آپ کے coaches کے لیے کیونکہ ہر journey کہیں سے شروع ہوتی ہے آپ کی journey جہاں سے شروع ہوئی وہ mashallah ultimate level تک گئی آپ نے test cricket کھیلی تو وہ تھوڑا سا ہمیں اس کے بارے میں بتائیے گا سر آپ کی feelings آپ کے coaches family آپ کے area کے لیے کیسی بات ہوتی ہے جب ایک لڑکا test cricketer بن جاتا ہے تو اس علاقے کے لیے جہاں سے وہ ہیں ان کی family کے لیے ہر کسی کے لیے کتنی ایک زبردست moment ہوتی ہے وہ دیکھیں وہ moment کو تو words میں describe نہیں کیا جا سکتا مگر وہ moment کو بھولا بھی نہیں جا سکتا اور میں نہ کبھی بھولوں گا وہ مندے تک رہتی ہیں وہ moment ہمیشہ یاد آتی ہیں obviously جب player cricket start کرتا ہے تو اس کا کچھ اتنا کچھ goal ہوتا ہے تو جب میں نے start کی میری cricket میں بڑا لکھی تھا کہ مجھے step by step کہیں نہ کہیں سے guidance ملتی رہی مجھے MCB MCB courts بنی اس سے میں groom ہوا groom ہو کے پاکستان custom میں کیا پاکستان custom سے میں پاکستان emerging 11 کے لیے پک ہوا پھر پاکستان reserve کے لیے domestic cricket میرا جو ایک تھا ایک وہ platform تھا مجھے اللہ تعالیٰ دیتا گیا دیتا گیا میں نے اپنی محنت نہیں رکھی میں میں محنت میں بڑا بلیت کرتا تھا اور میں یہی سوچتا تھا کہ اگر محنت کروں گا ہو سکتا ہے میں پاکستان نہ کھیل جاؤں مگر اگر پاکستان نہیں بھی کھیل تو اللہ تعالیٰ مجھے کسی اور طریقے سے کچھ نہ کچھ دے دے گا تو ایک میں نے اس کو اپنے روزگار کا ذریعہ بنایا با تھا تو میں پھر اس کو ہنڈیڑ پرسنٹ اس کو دیتا تھا میں نے اپنی اجوکیشن اس پہ یا کہتا ہے sacrifice کر دی تھی میں انٹر کرنے کے بات پھر میں یونیورسٹی نہیں کیا تو میرا کرکٹ پر فوکس نہ مگر جب میں پاکستان کے لئے کھیلا کیونکہ ایک 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 ڈھٹکا سا تھا کہ میں ایک سپیکٹ کر رہا تھا میں نے domestic کرکٹ میں بہت چاہ پرپارم کیا تھا اس سال میں ایک سپیکٹ کر رہا تھا کہ میرا کیم میں نام ہوگا سری لنگا خلا مگر میرا کیم میں بھی نام نہیں تھا چالیسٹ کڑک انانونس کی تو اس میں بھی نام نہیں تو میں بہتا دسپوائنٹ تھا مگر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس نے مجھے اسی سیریز میں ٹیسٹ کرکٹ کھلانی تھی تو میرا ڈائریکٹ ٹیسٹ کرکٹ میں نام ہیا اچھانک بورٹ چینج ہو بورٹ چینج ہو بورٹ چینج ہو بورٹ چینج ہو سیلیکشن کمیٹی چینج ہو واسیم باری صاحب آئے واسیم باری صاحب نے مجھے مجھے اچھلیا خلاف سائیڈ میچ میں پرپارم کرتے ہوئے دیکھا تھا تو ان کو میری ویڈیرگی بی بہت پسند آئی تو انہوں نے مجھے سمجھ لیے سب سے لڑکے مجھے انہوں نے ٹیم میں بھی چھوڑتا نہیں تھا تو مجھے بہت کانفیڈنس اپنے سکل کے اوپر وکیٹ کیپنگ پر تھا مگر بیٹنگ بھی میرے ساب سے جو آپ بتا رہے ہیں میں نے جو پچیسن کیے بہت کنٹیبیوٹ کیا تھا میں بہت 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 گٹ تھا میں بلکہ رویا بھی تھا کہ مجھے مجھے چیتانا چاہیئی تھا مگر نرویس نیس سے تھوڑا سا میرا سٹانس چینج مجھے یاد آج بھی کہ میں بہائنڈ دا لیک چمین دا بہت سے بول گیا تھا وہ پھر نرویس نیس میں میرے اتنا شفل کر کے میں اپنی وکٹوں کو ایکس پوز کر لگا تھا مگر اس وقت میری بیٹنگ فارم بہت اچھی تھی آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ مولی دارن بہت مشکل دالی بہت مگر یوسو بھائی نے اٹیک کیا ہوا تھا اور میں پہلی گین پہ نکل مولی کو چوکا مہا دیا تو میرا confidence لیویل بہت آئی تھا کیونکہ میں پرومیس بھی کر رہا تھا اور کافی کر کھل کھل رہا میڈل کھل کے لوگ تھے امی سکول ٹیچر تھی ابو کام کرتے تھی ابو سپھ آکے کھانا کھا کھا سو جاتے بس ابو گئی تھی اوور ٹائم بھی 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 میرے والدین نے مہیند کی مگر میرا جو ٹائم کھیل کھل 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 تو ایک بڑی اموشنل فیلنگ تھی انلکی لی میں لمبیر سے کے لئے نہیں کھل سکا مگر لکی سمجھتا ہوں کہ راشد بھائی اور مہیند بھائی کے ہوتے وئے میرا ڈیبی ہو گیا یہ بھی بہت بڑی بات ہے اور میں پاکستان کا 160 پلیئر تھا اور کھروڑوں عوام میں سے 160 لوگ ملک کو ریپریزینٹ کرتے ہیں اسمین آپ کے اندر کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے تو میں بڑا لکی فیل کرتا ہوں میں اللہ کا شکر عطا کرتا ہوں کہ جتنی بھی کرکٹ کھلائی اس نے کھلائی علاقے میں بہت اچھا فیکٹ تھا لوگ بہت سمجھے فین فالوہرز ہو گئی تھی لوگ مجھے پسند کرتے تھے علاقے میں جہاں بھی میں جاتا تھا بڑی مشکل ہو جاتی دی اور بہت اچھا اس وقت وہ دن تھے اور کوئی نہیں کھول سکتا اور میں دعا کرتا ہوں ہر کرکٹرز کو وہ دن نصیب ہوں کہ وہ کنٹری کے لیے اپنے کھیلے مگر اللہ کا شکر رہے دیکھیں جو میں پاکستان کھل کے کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتا تو اللہ نے مجھے کوچنگ میں اس لیویل پہ مقام دیا تو مجھے اپورجنیٹی دیا تو انشاءاللہ میں کوشش کروں کہ یہاں پہ ملک کے لئے جتنا سرف کر سکوں اتنا مجھے کرنا چاہیے اور اللہ میرے ساتھ اور میں ہونیسٹی کے ساتھ کام کرتا ہوں انشاءاللہ سر آپ کا ون ڈی ڈی سنگپور میں تھا آپ نے نیوز لنڈ اور ساؤت آفرکا کے جیسی اس اپنے ٹائم کی ٹاپ ٹیم کے خلاف کونٹریبیوشن کی وہ سٹمپنگ کچھ یاد ہے آپ پہلا سٹمپنگ سنگپور میں ونڈ کرکٹ کھے لی ہوگی اس پورے ٹور میں صرف پاکستان کے واحد دیبیوٹنٹ آپ تھے تو وہ کسی ایک فیلنگ تھی اور وہ آپ دیں گے پاکستان کی ٹیم بہت سٹرونگ ٹیم ہوتی تھی اس میں ساید انورت شاہد افرید یونوس خان اجاز احمد مشتاق احمد وقار یونوس پاکستان کی ٹیم بہت ہی ورل کلاس ٹیم تھی اس وقت جب آپ پاکستان کے لئے کھہ رہے ہو تو آپ سنگپور میں کھہ رہے ہیں آپ پاکستان کے لئے جو کنٹریبوٹ کر سکتے کریں جہاں تک پہلے سوال مجھے مجھے مکمیلن آوٹ اپنے پاکستان سنگپور میں سنگپور 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 itäten سنگپور سنگپور مجھے انتازہ ہوا کہ اتنا فیچر آگے نہیں ہے تو کوچنگ میں میرا انچتا تھا تو میں نے کوچنگ میں اپنے آپ کو educate کیا میں نے level 1, level 2, level 3 کیا پھر میں نے sport science میں degree لی University of Central Lancashire سے پھر اس کے بعد میں نے master's کیا sports coaching میں اور حمد دولہ میں ECP سے level 4 کر رہا ہوں تو میرا first year start ہو گیا ہے online ECP کے ساتھ تو میں اپنے آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جتنا educate کر سکتا ہوں جتنا سیکھ سکتا ہوں اپنی کوچنگ کو ہر day by day improve کر سکتا ہوں تو وہ میرے لئے بھی فائدہ منت ہے اور جن کے ساتھ میں کوچنگ کرتا ہوں جن کے ساتھ involved ہوتا ہوں connect ہوتا ہوں ان کے لئے بھی اچھا ہوگا تو I'm trying my best اور باقی اللہ تعالیٰ نے جو جہاں پہ future لکھا ہوگا اس سے پہلے میں انگلینڈ کے لئے میں نے کاؤنٹی میں کافی کنٹیبیوشن کی ہیں میں ومنز ٹیم کا لاسٹ میرا جو سن مجھے رانکشتر ومنز کا ہیڈ کوچ تھا پھر اس کے لئے انہیں ٹیم کے دو سال سے میں ہیڈ کوچوں ہم نے چیمپینشپ دی دو سال 2019 میں ومنز کے ساتھ سیکنڈ فنیش کیا تھا ہم نے ٹی ٹوئنٹی کامپیٹیشن میں کاؤنٹی چیمپینشپ میں تو الحمدللہ میری سکسیس ریٹ اچھا ہے اور ہیڈ کوچیس کے طور پر میں نے پانچ سال کام کیا تو then I realized کہ مجھے زیادہ ڈیویلپمنٹ ایریا میں ہونا چاہیے پلے ڈیویلپمنٹ میں میرا زیادہ انٹریس تھا تو میں میں نے اس جاپ کو دیکھ کے پلے ڈیویلپمنٹ ایک مشن میں لگاو ہوں دعائیں سب کی چھائیے لوگوں کی آپ کی بھی کہ اس مشن پر اللہ تعالی کامیاب کرے اور ہمیں کامیاب کرے گا تو ظاہری بات ہے ہماری وسیلے سے پلےئرز بھی ان کی بھی ہیلپ ہو نہیں سر ہمارے لئے بڑے فخر کی بات ہے آپ سے بات کرنا آپ کی ہسٹری آپ کی سٹوری ایز ای پلےئر ایز ای کوچ آپ کا پیشن نظر آتا ہے آپ کے ملک کے لئے آپ کی ینگسٹرز کے لئے آپ کی محنت نظر آتی ہے ابھی بھی ماشاءاللہ آپ کی فٹنس لگتی ہے کہ ابھی بھی آپ کو ٹیم میں ڈال دیں تو ریڈی ہوں گے اور یہی یہی ہے جس طرح آپ نے عرض کیا کہ آپ پلیئرز کو موٹیویٹ کرتے ہیں آپ ان کو ایک کلیئر پاتھوے دکھاتے ہیں ان کو سمجھاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کیسے امپروف کر سکتے ہیں یہ بڑی ہارٹننگ چیز ہے پاکستان فینس کے لئے دیکھنے کے لئے کہ آپ کے پاس ایک سسٹم ہے جس سسٹم میں سے آپ آئیں آپ نے عرض کیا آپ نے انڈر نائنٹین اور ویمنز کوچنگ کو آپ نے اس لیول پر کوچنگ کی ویننگ کوچ رہے سکسیسول کوچ رہے تو اس ایٹیچوٹ کو منٹیلیٹی کو آپ ہمارے ینگسٹرز کے لئے لارے اور ماشاءاللہ آپ جو پاکستان کرکٹ کیلئے ہیں آپ نے کیا آپ نے ہارے لئے آج وقت نکالا اپنے کیم کی ٹائم سے اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ٹیم پاکستان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ we hope کہ آپ کو اور ٹیم پاکستان کو آگے جا کے ہر مرحلے پر سکسسی سکسس ملے گا بہت چکری آتیق بھائی تینکیو سر تینکیو سر